اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے کیسے میں بنانے لگی ہیں کافی آئس کریم with crunch تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں crunch ہم نے کیسے بنانا ہے اس کے لیے میں نے آپ پہ 3 table phone چینی لی ہے اور اب میں اس کو low heat پہ پکاؤں گی چینی کا شیرہ بناؤں گی چینی جو ہے وہ چھوٹے جوہلے پہ رکھتی ہے اور اب میں اس کو پکاؤں گی جب اس کا color light brown ہو جائے گا تب میں اس کے اندر half table spoon baking powder ایڈ کر دوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی ملٹ ہو گئی ہے تو میں اس کے اندر جلدی سے baking powder کو ایڈ کر دوں گی میں نے اس کے اندر half table spoon جو ہے وہ baking powder ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو پھر چھولے پہ رکھوں گی اور تھوڑی در پہ کاؤں گی یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا جس کو میں نے آئل سے گریز کر دیا ہے اور اب میں اس کے اوپر وہ چینی کا میکسچر ڈال دوں گی میں نے یہاں پہ اس کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب میں فیٹ کروں گی کہ جب تو یہ دھرا ہارڈ ہو جائے اور پھر میں آپ کو دکھا چاہی ہوں کہ یہ ہارڈ ہو کی کیسا دیکھتا ہے تو میں نے اس کو دقریبن 15 minutes کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب یہ ہارڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے پیسے میں کر لیں گے تاکہ جب ہم آئسکریم کے اندر ڈالیں تو وہ کھا سکے ہم اندھ کو تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسے میں کریں گے اور ہم وہ کیسے کریں گے تو ہم کسی بھی چیز سے اس کو پیسیں گے کو بریک کروں گی میں نے اتنا بھی بریک نہیں کرنا کہ یہ بلکل ہی پاودر فارم میں ہو جائے لیکن میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے کرنے ہیں تو وہ میں اس کے یہ میں نے اس کے پیسے کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ڈیبل سپونز ہمارے پاس اس کے پیسے کرنے گا ہم اپنی آئسکریم کا مرٹیریل تیار کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ہمیں اپنی کافی آئسکریم کے لئے ہاف لیٹر دو چاہیے ہوگا مطلب یہ وہاں جو ڈبا ہوتا ہے یہ ہمیں ہاف لینا ہے ہمیں چاہیے ہوگئی تقریبا 3 ڈیبل سپون میدہ اور 1 ڈیبل سپون کوفی اور 6 ڈیبل سپون شگر ہم یہاں پر بغیر کریم کی آئسکریم بنا رہے ہیں تو اس کی لئے ہمیں میدہ چاہیے ہوتا ہے اسی لئے اور میدے کو ہم دود کے اندر جب ڈالتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کریم جیسا پیسٹ بن جاتا ہے وہ ٹیسٹ بن جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں میدے کی جو سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اس کو تھوڑا سا بھوننا پڑے گا ہم نے پین میں 3 ڈیبل سپون میدہ لے لیا ہے اور اب میں اس کو لو فلیم پہ ہلکا سا بھونوں گی اتنا کہ یہ براؤن بلکل بھی نہ ہو اور اس کی جو سمیل ہے وہ چلی جائے اب میں نے نیچے لو فلیم بھی بلکل ہلکی سی آنچ پہ اس کو بھوننا ہے اور اتنا بھوننا ہے کہ اس کی سمیل تھوڑی سی چلی جائے تقریباً آپ اس کو پانچ منٹ تک بھونیں بلکل لو فلیم پہ اور اتنا ہونے کہ براؤن نہ ہوئی ہے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ براؤن نہ ہو جلنے کے اس پہ نہ آئے اور براؤن نہ ہو اور اس کی سمیل چلی جائے تاکہ جب ہم آئس کریم میں اس کو مٹیرل میں ڈالیں تو یہ اس کی سمیل نہ آئے اور فیل نہ ہو کہ ہم نے میدہ یوز کیا ہے میں نے میزی کو تقریباً لو فلیم پہ 5 منٹس موننے کے بعد نکال لیا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا ملک ایٹ کروں گے اور اس کا پیسٹ بنا لوں گی مطلب ٹھک سا پیسٹ بناوں گی تاکہ جب ہم اس کو دودھ میں ایٹ کریں تو یہ لمس نہ بنیں اور اچھے سے مکس ہو جائے اب میں نے یہاں پر ہاف ٹڈر دودھ لے لیا ہے اور اب میں اس کو گرم کروں گی اور اس کے اندر میں ڈھاؤ دوں گی اپنی کافی جو میں نے ون ٹیم فون لی تھی اور شگر ایٹ کروں گی پیسٹ بنایا ہے جب تک کارڑا آجائے اب میں نے اس کو پکنے کے لیے شوڑ دیا ہے جب تینی اچھے سے ڈیزول ہو جائے اور تھوڑا سا ہی آپ کو لگے کہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے تو اس کے اندر یہ جو آپ میدے کا پیسٹ بنایا تھا یہ ڈال دیں میدے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو گھوماتے رہنا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے ویسے ہی اس کے اندر لنپ بن جائیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے جب تک آپ کو فیل نہ ہو کہ یہ گھاڑا ہو گیا ہے تھوڑا سا اب ہم اس کو میڈیم سے لو فلیم پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے تو یہ جو ہے گھاڑا ہوگا اور پھر جب یہ گھاڑا ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی آپ لوگ ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی فلیم ابھی ابھی بن تھی ہے اور یہ گھاڑا ہو چکا ہے اب میں اس کو اگر آپ لوگوں کے پاس گرائنڈیر ہے تو آپ اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں اس مٹیریل کو اور اگر بیٹر ہے تو آپ اس کو بیٹ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو اسی پوٹ میں بیٹ کروں گی تقریباً 5 منٹس کے لیے تاکہ یہ جو پک کے گھاڑا ہو گیا ہے یہ پتلا ہو جائے اور پھر میں اس کو فریز ہونے کے لیے ائر ٹائٹ جار میں رکھ دوں گا میں نے اس کو بیٹر سے بیٹ کیا تقریباً ہائی سپیڈ پہ 5 منٹ کے لیے اور اب میں نے اس کو ایک ائر ٹائٹ جار میں ڈال دیا ہے اور میں اس کو تقریباً تقریباً 3-4 آٹھ سپریز فریز کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو نکال کے دوبارہ بیٹ کروں گی اچھے سے ہائی سپیڈ پہ اور پھر میں اس کو فریز ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب میں ویٹ کروں گی یہ جب آپ نے بنایا ہے یہ تب آپ ڈال سکتے ہیں جب آپ اس کو دوبارہ بیٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر یہ جو بنائے تھے کرنچ یہ ہم ڈالیں گے ابھی میں اس کو فریز ہونے کے لئے رکھ رہا ہوں جیتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کوفی آئس کریم میں کرنچ بن چکی ہے اس کو میں نے فریز میں رکھا ہوا تھا اب میں اس کے اپنوں کو ٹیکچر رکھاتے ہوں بلکل آئس کریم جیسی ہوتی ہے یہ بلکل ویسی ہی بنی ہے اور گھر ریچپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر اچھی لگے تو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھے گا اللہ اپس